رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان تارک تنویر صاحب ان کا تعلق جو ہے زراد کے شعبے سے اور انہوں نے جو ایکسپرٹیز ہیں جو انہوں نے ان کو کافی پروموٹ بھی کیا ہوا ہے وہ کچن کارڈنگ کے حوالے سے اور جو ایگریکلچر ٹورزم ہے اس پر ان کے ایکسپرٹیز ہے اور انہوں نے کافی تقریبا تھرڑی آرڈیس اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لئے آج کیونکہ میرے خیال میں آج جو ہم ہر طبقے کے لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اسپیشلی جو آپ جاتا ہماری بات بھی چل رہی تھی کہ آج آپ توڑا کسانوں کے رائٹس پر بھی بات کریں گی ہم کسانوں کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بات ہونا کہ اب ڈاکٹر کے بچے بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئرز کے بچے انجینئرنگ میں جا رہے ہیں تو لیکن فارمر کا بچہ فارمر نہیں بننا چاہتا اب دیکھیں یہ اتنا بڑا گیاب آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فارمر کا بچہ بھی فارمر نہیں بنے گا تو تو یہ اتنا بڑا کوئچن مارک ہے جس پر بات ہونا بڑا ضروری ہے اگزیکلی تو اب اگر صرف امیجن کریں تھوڑی دیر کے لئے ہم یہی بیٹھ کے کہ آپ نے جس رات کہا کہ ایک فارمر کسان کا بچہ کسان نہیں بننا چاہتا تو اگر کوئی کسان ہی نہ بننا چاہے اور کسان ہوں ہی نہ پورے ملک میں تو پھر کیا ہو اس کو تھوڑا بے ایڈ اپ کر رہا جاؤں گا کیونکہ کسان کا بچہ کسان کیوں نہیں بننا چاہتا دیکھیں وہی بات ہم نے نہ تو کسان کو رسپیکٹ دے نہ اس میں پوٹینشل ہے نہ اس میں کوئی فیسٹیوٹی لے کے ہے نہ فان لے کے ہے ایگری کلچر کو بیسکل ہی ہم نے جو نہ فیسٹیوٹی میں کنورٹی نہیں کر پائے تو ایگرو ٹوریزم جو انڈسٹی دنیا نے کیا کیا انہوں نے ایگری کلچر کو ایک پوری فیسٹیوٹی بنا دیا ہارویسٹ کو فیسٹیوٹی بنا دیا آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ہاں ایک ایونٹ ہوتا تھا جس کو بساکی ملہ کہتے تھے جب گندم کارتے تھے ڈولڈ مکہ ہوتا تھا لوکل کلچر لوکل فوڈ گاؤں کی گیمیں کھیڑی جاتی تھے پوری فیسٹیوٹی ہوتی تھی آپ حلوہ کیوں بھول گئے سارا گاؤں کی چیزیں جتنی تو آپ دیکھیں اب وہ فیسٹیوٹی نہیں رہی ہے ہماری لیکن اگر فیسٹیوٹی کے بھی اگر ہم بات کریں تو آج بھی جو ہے وہ سیلیبریشنز تو ہوتی ہیں بسند کا تہوار اگر دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے لیکن کیا اس طریقے سے منائے جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا جب تاک یہ جیسے ہم فیسٹیوٹی کرتے ہیں تو جب شہروں کے لوگ گاؤں میں آتے ہیں لوگ میں پیسہ انجیکٹ ہوتا ہے گاؤں کے اندر تو لوکل اکانومی ویلیج کی اکانومی بوسٹ کرتی ہے تو جب یہ بوسٹ کرے گا پیسے وہاں پہ آئیں گے لوکل اکانومی کے اندر تو ڈیلی کی انکم ان کی فارمر کی بنے گی اچھا تاریخ صاحب آپ سے جب بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب میٹرک کرتا ہے اور وہ برینڈنگ کیا بات کر رہے ہیں وہ اس فیل میں آنا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے برینڈ نیم کیا ہونا شاہی ہے اور دیکھ دو ساتھ سوچتا رہتا ہے کیا خوبصورت آپ نے بات کری تھی کہ یار اگر ایک ہیڈ ریسر ہے تو وہ بھی اگر اپنی برینڈنگ کرتا ہے اور اگر ایک زراعت میں ہے تو وہ کیوں نے برینڈنگ کر رہے ہیں اور ایسے میں جس کو آپ نے استعمال کیا تو برینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس اگر ایکلچر کی فیل میں سب دیکھیں برینڈنگ کے بغیر آپ دیکھیں ہم نے اپنے کو کیا پرموٹ کر رہے ہیں فارمنگ میں ہم اپنے فارم کو برینڈ کریں ہوتا کیا ہے کہ ہم گھاٹے کی اگر اگر ایکلچر کر کے اور آڑا طور منڈی کے لیے پرڈیوز کر کے ساری چیزیں اب دیکھیں جب دا سر پہ کے جی ہماری سبزی وہ فارمر منڈی میں ڈال کی آتا ہے ہماری خواتین وہی ہائپر سٹار سے یا ریڈی سے سو رپے کی جو کلو وہ لے رہی ہوتی ہیں اب دا سر پہ کلو میں فارمر کو کچھ نہیں بچ رہا اور سو رپے کلو میں گھر والے بڑا پیسہ دے رہے ہیں اس گیپ کو کیسے آتا ہے تو درمیان میں جو گیپ ہے یہ بیسک کوئی برینڈنگ کی جو ہم بات کریں جب فارم اپنے آپ کو برینڈ کریں گے فارمر برینڈ کریں گے اپنی پروڈک کو برینڈ کریں گے جو ایڈیشنز آپ کرتے ہیں وہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے آپ کے معاشر میں دیکھیں ویلو ایڈیشن کی اگر ہم بات کریں ہماری جو امہ ہوتی تھی ہماری آپ سب کی جو امہ ہوتی تھی بیسٹ فورٹ اکنالوجس تھی وہ جس طرح کا اچار بناتی تھی جس طرح کہ وہ مربع جیم گھر میں اپنی سبزیوں پھلوں کو استعمال کرتی تھی آج کا کوئی بڑے سے بڑا برینڈ بھی اس کو وہ میچ نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فارمرز کی فیملیز ہیں ان کو ہم ٹریننگز دے دیں اصل میں ہوتا کہ ہمارا فروڈ جو ہے وہ بہت سارا زائع ہو جاتا ہماری بہت سے سبزیاں وہ پہنچ ہی نہیں پاتی اس کو کہتے ہیں پوسٹ ہارویسٹ لاؤسس تو جو پوسٹ ہارویسٹ لاؤسس جو ہمارے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہماری چیزیں بہت سے زائع ہو جاتے ہیں آپ نے کیا سجز کیا ہے وہی ویل اوڈیشن تو ہم جی سمجھتے ہیں کہ جب ہماری وہی خواہ جو فارمرز کی گھر کی جو خواہ تین ہیں تو آپ جو کرتے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر یس ہمارا ایگری ٹورزم جو ہماری ارگنیزیشن ہے صرف وہی ہماری والنٹیرز ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایگری کلچر ٹورزم کو پرموٹ کر رہے ہیں سیکنڈلی ہم ہارویسٹ جو ہرنا فیسٹیولز کرتے ہیں تیسرا ہم ویل اوڈیشن کے اوپر فارمرز کی ٹرینی کرتے ہیں اور چوتھا اس کو برینڈ کرنا اور اس کی پروڈک کو برینڈ کرنا یہ ہمارے چار میجر ہمارے سیگمنٹس ہیں اس کے اندر تو اس میں جب برینڈنگ کی بات کریں یا ویل اوڈیشن کی بات کریں تو ویل اوڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ فارمر جو ہے نا وہ رون دا یئر اپنی چیزیں جو ہے نا وہ کنزیومر کو سیل کر رہا ہوتا ہے اچھا سر یہاں پر ایک بہت امپورٹن چیز میں چاہوں گی کہ ابھی کیونکہ ہمیں ایک کسان بھی دیکھ رہا ہے ہمیں ہر طرح کے ہر طبقے کے لوگ ہر جگہ پر ملک کے پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے میں چاہوں گی کہ بہت ہی آسان الفاظ میں کیونکہ ہم بار بار اگری ٹورزم کی ہم بات کر رہے ہیں آسان الفاظ میں ہم ایک دفعہ سمجھائیں کہ اگری ٹورزم ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اگر کسان بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ آسان الفاظ میں سمجھ جائے کہ یہ ٹرم کیا ہے اگری ٹورزم یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑی انڈسٹی بان چکی ہے اور یہ ایک بسکلی فارم ٹورزم ہے کھیتوں کی سہر ہمارے شہر کے جو لوگ ہیں جو کونکریٹ کے جنگلوں میں رہتے ہیں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے مولیا درختوں پر لگتی ہیں زمین سے آتی ہیں موپھلی کا درخت کیسا ہوتا ہے ہماری جو مختلف ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر جو سبزیاں فروڈ آتے وہ کن کن پروسس سے گزر کے آتے ہیں یہ بیسے لیکن لرننگ ٹورزم ہے تو یہ کس کو پتا ہمارے فارمر کو پتا ہے اگر یہی فارمر اسی ٹورزم کو لے کے اپنے لئے انکم کا ذریعہ بنا دے اور شہر کے بچوں کو ایک لرننگ سیکھنے کا موقع ملے گا تو یہ کنیکٹیوٹی ہے بریج ہے شہر کے لوگوں کو گاؤں میں لانا اور گاؤں کے لوگوں کو اس کو ایز اینڈسٹری ڈاپ کرنا یہ ایک بریج کا کام کرے اچھا اس بریج کو ہم دیکھتے تھے کہ جیسے اسلامباز کے ساتھ ہی خانپور ہے تو خانپور کے جو مالٹیں وہ پورے پاکستان میں مشہور رہے ہیں ہم بچپن سے وہاں پر جاتے تھے اور پھر ہم باغ میں چلے جاتے تھے اپنی مرضی کے آپ جتنے بھی مالٹیں اتارنے پھر اس کا ایک قیمت ادا کرنے ہمارا سٹرس کی بات کرے تو سرگودہ بلوال ہمارا جو ہے نا بھرا پڑا ہے نینگو کی بات کرے تو ملتار شجابات ہمارا سندھ میر پر خاص اور ٹنڈولا یار مطبع ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اتنے فرود اتنی سبزیاں دیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہر ارہب کو ایک ہم ایگرو ٹورزم ویلج ڈیکلیئر کر دیا جاؤ وہاں کے فارمر اس کے بینیفیشری ہوں اور شہر کے لوگ ان کے ساتھ آگے اپنے ہاتھوں سے وہ سبزیاں پک کر رہے ہیں دنیا میں جہاں چیری پکنگ کے لیے انہوں نے باسکرز بنی ہوتی ہیں سٹرابری پکنگ کے لیے وہ فارم پہ جا رہے ہیں ایپل پکنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ چیز بیسکلی ایگری کلچر ٹورزم جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم فارمر کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کو اس کے اوپر تھوڑی سٹریننگ دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہے دنیا میں بن گئے تو پاکستان میں بھی بھی بنے سارے اچھا تنبیر صاحب اس کے علاوہ پروموشن کی اگر ہم بات کریں کہ پروموٹ کیسے کیا جا سکتا ہے جس طرح ابھی یہ فیسٹیول کے پکچر بھی ہمارے سامنے ہے کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو انسی واقع کرتا ہے ابھی دیکھیں یہ جو فیسٹیول ہم ایک سال میں ایک سو فیسٹیول کرا رہے ہیں ایک سال میں ایک سو فیسٹیول کبھی ہم بھولی سسٹیول کرا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم بنانا سسٹیول کرا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جب انٹرنیشنل ٹوریسٹ بھی ہمارے یہ ایک سردار صاحب ہیں جو انڈیا سے سپیشل ہی مارے سسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے یہ دیکھیں یہ کس طرح کی ٹوریزم ہے جس میں انٹرنیشنل ٹوریسٹ بھی آتا ہے اور وہاں کے ہمارے لوکل کلچر ہمارے لوکل فوڈ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں ہمارے ساگ مکے کی روٹی یہ انجوائے کر رہے ہیں پوری یہاں پہ وہ ساری تو اب یہ جو گڑ ملہ ہم نے کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم نے اپنا جو شوگر کہن ہے اس کی پروسیسنگ کو کس طرح ایک ویلیو ایڈز میں لے جا کے شہر کے لوگوں کو اپنے فیسٹیوٹی بنا دیں اس میں ہمارے چالیس ہزار ہمارے ٹورسٹ اس فیسٹیول میں آئے اور اس دن اس گاؤں کے اندر تقریب آپ ساملے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ پر اس کو لوکل اکانومی میں جیکٹ ہو گیا یہ ہے لوکل پروسپیرکی یہ ہے خوشحالی جو ہماری گاؤں کے اندر آئے گی اچھا ایک بیسک بہت بیسک بیسک اگر ایک کسان کیونکہ اب آپ نے کہا کہ یہ کسان خود سے انیشیٹ کرتے ہیں ایک انیشیٹیو لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پروموشن ہوتی ہے بریننگ کی بھی ہم بات کریں پروموشن کی بھی ہم بات کریں لیکن وہاں پر فائنانچل ایسپیکٹ کو ہم بلکل بھی نگلٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ نے ایک فیسٹیول انعقاد کرنا ہے اس کا آپ نے کچھ بھی آرگنائز کرنا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے جو کسان تبکہ ہے وہ فائنانچلی سٹیبل ابھی نہیں ہیں اس طریقے سے پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کسان ہمیں دیکھ رہا ہے وہ اس طرح کے فیسٹیولز کو آرگنائز کر سکیں دیکھیں ابھی جو ہمارے فیسٹیولز ہو رہے ہیں اس کا مطلق کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی کیا ہے جو ایکسپرٹس کی فارمرز کے ساتھ فارمرز کی کنزیومرز کے ساتھ کنزیومر کی پھر وہ سارے جو اس کے سٹیکھولڈرز کے ساتھ ویل اوڈیشن والے لوگوں کے ساتھ تو جب ایک فارمر جو ہے اس کو ہم انیشلی پہلے جاگے اس کو ٹرین کرتے ہیں ہماری ورشاپ سے ٹرین کرتے ہیں پھر وہ اپنے فارم کو برینڈ کر کے ویل اوڈیشن پروڈکٹ بنا کے اب وہ اس فارم کی انکم اتنی بھڑ جاتی ہے کہ پھر اس کو اس طرح کے مہلے فیسٹیول ارنج کرنا اس کے لیے کوئی کام نہیں مشکل ہوتا ہی نہیں میں آپ کوئی ایک مثال دیتا ہوں ہمارے ایک فارمر ہے پائی پھیرو میں بڑا چھوٹا سا انہوں نے ایک بیمبو کا ایک ٹوریزم فارم بنایا ہوا ہے تو دو ہزار لوگ ڈیلی اس فارم کو وزر کرنے جاتے ہیں دائی سو روپیہ اس کے اندر جانے کا ٹکٹ ہے جب ایک فارمر ڈیڑھ کروڑ پہ صرف بانس دکھا کے کما سکتا ہے تو ہمارے باقی فارمر جو اپل ہے ہمارے پھر ہمارا مینگو ہے ہمارے پھر سٹرس کے باغ ہے اگر بانس دکھا کے ڈیڑھ کروڑ پہ پارے مت کمایا جا سکتا ہے تو باقی ہماری فصلے اور سبزیاں اور فروٹ دکھا کے کتنا پیسہ ہم جنریٹ کر سکیں آچہ اس کے اوپر ہم جنریشن پر بات کرتے ہیں لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے اور اس گتو کو یہی سے لے کر ہم آگے بڑھیں گے ویلکم بائی خواتینوں حضرات ہمارے ساتھ تارک تنویر صاحب موجود ہیں اور آج ہم بات کریں ایڈی ٹورزم کے بارے میں کی قصہ سے پرموٹ کیا جا سکتا ہے کیا کنٹریبیوشن ہمارا ہو سکتا ہے ازا پاکستانی اور کیا کس طرح سے جو کسان ہیں وہ اپنے ایڈیوکلچر جو انڈسٹری ہے اس کو کس طریقے سے پرموٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے جو ہے بسیکلی ہم پروفٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پروفٹ کس طرح سے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اچھا بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ ایک آپ نے میں کہوں گی کہانی سٹوری مجھے تو لگ رہی ہے کہ ایک فارم ہے اور اس کو لوگ وزٹ کرنے کے لیے دو سو دھائی سو روپے دیتے ہیں صرف ایک فارم وزٹ کرنے کے لیے اچھا یہ سمیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ایک فارم کو کس طرح سے اتنا اٹراکٹف بنایا جائے کہ لوگ اس طرح سے آئیں اس کی طرف کہ آپ ایک ٹکٹ بھی رکھ سکیں اس کے لیے دیکھیں ہماری جو ایگرکولچر ہے وہ اٹسلف ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے جب سرسوں کے پھولوں کے اوپر پھول آئے ہوتے ہیں اس سے خوبصور پھول کا فیلڈ کیا ہو سکتا ہے چاہے سنفلاور ایکڑوں میں لگا ہوتا ہے اس کے اندر جانا اس کو دیکھنا اس سے بڑی کیا فیسٹیوٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارمر جو ہے اپنے فارم کے اس طرح کی جب پھول آئے ہوئے ہیں تو اس میں چھوٹ چھوٹے کیفے اس کے ساتھ لگا دیں چھوٹ چھوٹی ریسٹرٹ ایڈ کر دیں چھوٹی سے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں چھوٹی سے اس کے ٹیوول ہیں اس کو وہ سمی پوز کی طرح کا وہ چیزیں بنا دیں کوئی اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑنے کا چھوٹا سا اس کے اندر فارم وہ جو ہے نا مچھلی کا ایک فارم بنا دیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی ٹوٹی سا ٹریکشن ہے جو شہر کے لوگوں کے لیے یقین جانئے بہت بڑی ان کے لیے ایک فیسٹیوٹی ہے کوئی ایکٹیوٹیز بھی انوال ہونا تو اچھی بات ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بچے بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو بچے سے آپ نے کہا نا کہ مچھلیاں پکڑنے کی چھوٹی سا ایکٹیوٹی ہو جائے وہاں پہ کہ آپ اس ٹیوب ویل کو ایک پول کی شکل دے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک بڑی بچوں کے لیے بیٹھوں پر فاملیز وزٹ کرتی ہیں ایسی جگہوں کو اب دیکھیں فارمار کے پاس ہے اس کے پاس ڈانکی رائیڈز بھی ہے کیمل رائیڈ بھی ہوتا ہے بول رائیڈ بھی ہے تو بچوں کو بول رائیڈ پر لے جائے اپنے وہ اس کے پر بٹھا کے لے کے کھیتوں کے اندر پوری شہر ڈیفنیلی جی ہم تو یہ ایکسپیریس قرار ہیں ہم نے تو جب ہی ایونٹ ہوتا ہے تو ہماری تو وہاں پہ تانگا رائے ہم نے تو جو بھن دیکھا ہے اس کو بڑا خطر رہتی ہے کیونکہ آپ کی جب میں پڑھ رہا تھا ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا تو میں جب آپ رائیڈ پرنڈی شہر سے جن کو بھی واقفی ہے خاص کر پشاوروڑ سے تو جب ہم گزرتے ہیں پشاوروڑ سے تو ایک جگہ ہے جس مسجد کا نام ہے بہوڑ والی مسجد تو بہت بڑا بہوڑ کا درخت تھا اس کے ساتھ رومین سامساہب کا بھی وابستہ تھا اب وہاں پر بہوڑ والی مسجد تو موجود ہے وہ درخت موجود نہیں ایکسپینشن کے درخت جا چکا ہے ایسے میں جب میں ایک کہانی سے گزرتا ہوں کہ ایک نوجوان جو کہ ایک پچاس سالہ پرانا درخت کو ایک جگہ سے اپنے منتقل کرنا ہوتا ہے وہ منتقل کرتا ہے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کی اس کے پیچھے کیا محرکات تھے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تو اپنے موں سے آپ ذرا بتائیے دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہوئی ہے آپ نے کہ یہ جو بورڈ کا درخت اتنا پرانا جس کو ہم کار دیتے ہیں ڈیویلپنٹ کے نام سے دیکھیں جی ہمارا ہیریٹی ایج ہے ہمارے احساسے ہیں ابھی میں ایک پرسلی طور پہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک بورڈ ہے جو پانچ اکڑ میں پھیلا ہوا تھا ایک درخت جس نے فائیو اکڑ لینڈ کتنا آکسیجن مجھے ملک کرتا ہے لیکن ہم نے اس کو کار کے بادہ کر دیا اب وہ سیکنڈ لارجیس جو تری ان دی وارڈ ہے تو اس حوالے سے درختوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو درخت جس کی ابھی آپ بات کریں تو میرے ہمارے فیصلہ باد میں ایک درختہ جہاں پہ ابھی ایک پلازا بنا وہاں پہ انہوں نے اس کو کارٹنا چاہا تو مجھے جب پتا چلا میری اس کے ساتھ ایک بڑی وابستگی تھی جب میں گھر سے اپنے فارم پہ آتا تھا تو رستے میں آتا تھا تو اس کے لئے میں بیٹھتا تھا چاہے پیتے تھے وہاں پہ بیٹھ تو میں نے اس کو شفٹ کیا پھر وہاں سے تو وہاں سے یہ کوئی آدھا پونہ کلومیٹر بنتا ہے میرے آپ دیکھیں یہ میں اس کو کونس کتی لگی آپ کی اس پر اس کے اوپر میرا خیال میری لاکھ ڈیڑھ لاکھر پر اس کے اوپر خرچہ آ گیا لیکن اب یہ دوزار پندرہ میں میں نے اس کو شفٹ کیا تو اس وقت پودے کے اوپر پندرہ سال پچاس سال تھی تو پانچ سال ہو گئے اس کو شفٹ کیا آپ یہ پودینے میں پورے گھر کے اندر ایک رونک لگائی ہوئی اس کے اوپر گلیری آتی ہیں اس کے اوپر پرندے آتے ہیں اس کے اوپر بڑی ایک بائیو ڈیوارسٹری ہے وہ ایک کہاوت ہوتی ہے اس کے اوپر میں توکمہ بھی آپ کو روکمہ بھی عراق کے لیے جائنا وہ کہتے کہ میں نے کہا توتا پالا جب بڑا ہوا تو اڑ گیا تو پھر میں نے گلیری کا بچے کو پالا تو جب وہ بڑا ہو تو وہ باگ گیا پھر اس کے اوپر میں نے ایک درخت لگایا تو دونوں واپس آگئے تو یہ سمجھے میں نے میرے ساتھ دویا ہوا تو میں نے اپنی گھر میں درخت لیا تو وہ ساری چیزیں میری واپس آگئے یہ وہی بات ہے کہ اپنی ثقافت کو آپ کس طرح سے لوگوں کو اپنی ثقافت سے آپ جوڑے رکھیں دیکھیں جا ثقافت کی بات تو اپنی طرح ہے ہمارا ملک جو ہے نا اس وقت بڑی ایک ہم آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس پہلے درختوں کی کمی ہیں جب اتنے بڑے ہیریٹیج کو ہم کار دیں گے جس نے پچاس سال اس پلانٹ کی خدمت کی ہمیں احساس دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو محفوظ کریں اچھا آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جیسے ہم ایک یہ بھی آئیڈیا اکثر پروپوس کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اس چیز میں ہیں ٹورزم میں ایکسپرٹیز ہیں آپ کی تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو لیونگ والز کا ایک آپ کا ایڈیا ہے صرف اس کے بارے میں تو ہمیں آگائی کریں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ایڈوکیٹ ہونا چاہتے ہیں اور ان کے لئے کتاب آسانی وہ اس کو امنی طور پر وہ بھی کر سکتے ہیں ابھی میرے خیال میں کچھ پکچرز دکھاتے ہیں یہ ہوا یہ اس طرح تھا کہ جب ہم فارم اٹریکشن کی بات کرتے تو ہم کچھ ایسی چیزیں بھی بنانا چاہ رہے تھے کہ جس پہ ہم فارم کی ہوئے ہیں جے دیکھیں یہ سیلڈ اگایا گیا ہے دیواروں کے اندر یہ سیلڈ ہے پھولز لگے ہیں یہ بلکل ریڈ کلر کا اور گرین دونوں کا کمبینیشن اوپر ہو یہ دیکھیں اس کا سبب یہ دنیا میں پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں میں میں نے ایک ایسی دیواریں انویٹ کی ہیں جس کے دیواروں کے اندر ہی آپ ڈیفرنس سبزیاں فرور سٹوبریز لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ میرے فارم کے اوپر یہ مختلف لگے ہیں دوزار نو میں میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لیوینگ والز کا ایک کانسیپٹ دیا تھا یہ ایچی سن کے باہر میں نے وہ ایک لگایا تھا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ وال مٹی کے بنی ہوتی ہے اس کے اندر بیسکلی یہ کانکریٹ کی والا جس کے اندر نائن انچ سپیس ہے ایک فوٹ کی جس کے اندر ڈیفرنٹ میڈیا آپ اس میں لیف منیور کہہ سکتے ہیں کامپوسٹ برسکتے ہیں مٹی برسکتے ہیں تو اس کے دونوں طرف سے آپ اس کو پودل آ سکتے ہیں حضرت دیکھیں ہمارے پاس ایک عام دیوار ہے جو کانکریٹ کی دیوار ہے جو ہیٹ پر اڈیوز کر رہی ہے اور میرے پاس ایک ایسی دیوار ہے جو آپ کو سبزیاں بھی دے رہی ہے ہیٹ بھی اس کے اپنے اندر لے کے جا رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو سٹیٹیکل بھی خوبصورتی لگ رہی ہے کہاں کہاں یہ آئیڈیاز پورے پاکسان میں بلکہ انٹرنیشنلی میرے اس کے موڈ پورے دنیا میں جا چکے پاکسان سے تو یہ میری بہت بڑی پاکسان کی ریکنالزیشن ہے سٹرابری کا تجربہ کیسا ہے سٹرابری اس کے اوپر بڑی جی امیزنگ ہماری دیواروں کے اوپر جامعہ میں لگائی ہے چونکہ اس کے اوپر سسٹم بڑا چھو تو ہم نے اس کے اوپر کلوں کے ساتھ سے دس پندرہ بیس پچاس کلوں ہم اسے سے اتارتے ہیں کتی دیوار پہ آپ دس پندرہ بیس جو گھر کی ایک دیوار ہوتی اس کے اوپر تو اس کو ہماری اسلامباد میں دیکھیں جی ہماری جتنی والز ہیں اگر اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں لیوی والز کے اندر تو کتنا بڑا ہم اس کے اندر سے چیزیں چلیت کرتے ہیں فائدہ فوت اتنا ہوگا اور ہم مقصر اوکار باش کی کونٹ بھی وہی ہے جو ہمیں آرہی آپ آپ تھوڑی دیر پہلے خود کہتے ہیں سیمنٹن جنگل جیسے ہمارا کراچی جیسے شہر ہو گیا ہے وہاں کی آبا پورا کنکریڈ کا جنگل بن چکا ہے وہاں پہ کسنا کی چیزیں سیجست کر سکتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ وہاں پہ تو سپیس ہے ہی نہیں ہمارے پاس پودے لگانے کے لیے تو why نہ ہماری دیواریں ہمارے جو پلازے اس کے اوپر پر ایک پروگرامز ہو سکتا ہے ہم چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ اس پر ضرور پروگرام ہو جہاں پر آپ ایک سیگمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے ان والز کو ویسے تھے مارے جو فیس بک پیج ہے یا جو میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اس پر میں بتاتا ہوں کیسے لگائیں کیسے کیا کیسے بنانے ہیں پوری ٹکنالوجی لوگوں کے لیے اوپن ہے ساری اور یہ کوئی بھی عام انسان گھر بیٹھے جسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنی ہر وال کو اگر یا گھر کی کسی ایک وال کو آپ لیونگ وال اگر بنا دیں تو ہماری جو شکایتیں ہوتی ہیں کچھ فریش میں مل رہا باہر سے ہم کیا کریں ایون دنیا پدینہ دو ایسی چیزیں بڑے رب پورا سار رون تھا یہ رب اس میں سے حضور لیمو کا بتا دیں ہم نے ایک ہزار پے کلو کا لیمو لیا تو سار پے کا پودا میرے بھائی آتا ہے اس کا سے ہم ہزار پے کا لیمو لے لیتے ہیں تو سار پے کا پودا کیوں نو لائے جو سارا سال لیمو اور اگلے پوری زندگی آپ کو لیمو دے سکتے کون سا لیمو آپ سجز کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں دو تین لیمو ایسے ہیں جو رون دہیر آپ کو صدا بہار لیمو ایک گملہ ڈھارنچ کا پود لے گر کے اندر کو ڈرم کٹا ہوا ہے کوئی فریج ٹوٹا ہوا ہے کوئی ٹپ ٹوٹا ہوا ہے کسی میں لگا دے اس کو تو رون دہیر آپ لیمو کھائیں تو جو سپیس کی بات ہوتی ہے کہ جگہ نہیں ہے ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں رووف ٹاپ میں سمجھتا ہوں پاکستان ایک واحد ملگ ہے جو ہمارے پر فلیٹ چھتے ہیں تو آپ اب چھتے کی بات کریں آپ نے بتاتے ہیں ہرپس دیکھیں ہمارے پاس اوریگانو، تھائم، پارسلے، سیلری جو ہماری بڑی مہنگی ہمارے ہرپس لیتے ہیں جو ساری جتنی بھی ہرپس ہیں تو وائی نہ ہمارے چھوٹ چھوٹی جگہوں پر گھر پہ ہوگا ہے ہرپس پہ بات کر رہے تھے تو آپ نے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نے کونٹویشن نہ ہو آپ بتا رہے تھے کہ ہرپس کے حوالے سے آملہ کا جو ہے آپ مربع بناتے ہیں اور ایک بہر کی آپ نے بات کی ہوئی تھی جب ہم فارمر کو بات کرتے ہیں تو ہم ہائی ویلوڈ کراپ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ گندم جو چالیس ہزار پے کیا ہم لگاتے ہیں تو وائی نہٹ ہم اس کے ساتھ پیرل ایک ایسی سبزی بھی لگائیں ایسی ہرپس بھی لگائیں جو آپ کو دو تین لاکھر پے آپ کو سیزن کی دے تو یہ اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہائی ویلوڈ کراپ اس میں پھر ہم حبس بھی بات کرتے ہیں مطلب کوئی سیگیمنٹ یہ ہی ایگری کلچر کے چھوڑا نہیں ہم نے اچھا تارک ترمیر بھائی بتائیے کہ جیسے ہماری کراپ رائس کی کراپ ہے تو جس وقت پاکستان وارٹر کرایسز کب اس کیسٹی کب اسکار ہوتا چلا آرہا ہے تو سننے میں آئے کہ ایک کلو چاول جو ہے دو سو لٹر پانی پیتا ہے تو ایسی کراپس کو بھی پر انٹریڈیوز کروانا چاہیے جو پانی پر لیس ڈیپینڈنٹ ہوں اس میں بھی آپ نے کوئی رسرچ کی ابھی ہمارا جو جو فیسٹیول پھر ہم چلے جائیں اس کا مقصد ہی اس طرح کی ٹیکنالوجی کو پرموٹ کرنا ابھی ہم جو ہمارا ہارویس فیسٹیول ہمارا آرہا ہے چاول کا اس میں ہم بہت سی ایسی اب فصلے اس کی ورائٹیز آگی جو ویدوڈ پانی جو ہے نا وہ ہماری لگتی ہیں اس طرح یہ اس کے لیے پانی کھڑا دی کرنا پڑتا اس کے لیے وہ جدہ گندم کو چار دفعہ سیزن میں پانی لگاتے ہیں اس سے تاہ چاول کو بھی وہ پانی لگائیں گے ایسی کراپ آگئی ہیں ایسی فصلے آگئی ہیں وہ انٹریڈیوز ہو رہی ہیں ہم اپنے فارنس کو بتا رہے ہیں کیونکہ ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ بھی پورے پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس کے اوپر جب یہ کیس چلا اور جو ایکسپرٹس ہیں تارک بھی اس کے اوپر تارک تنویر بھائی بھی اس کے اوپر ہمیں یس کریں گے تو ایکسپرٹس کو جب بیجا گیا اور انہیں جا کر انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی آ کر جب ٹیسٹ کیے تو جب آپ وہ شیخوپورا اور یہ حفظہ بات کی پٹی پہ آئے تو اس مٹی کے اندر جو منرلز ہیں وہ جو منرلز ہیں اور اس جس ایک خوبصورت اینگل سے وہ جو سورج کی کرنے اس پر پڑتی ہیں اس سے جو رائس نکلتا ہے اور اس میں جو کسان کے اپنی مینہ تو شامل ہے اسے بولتے ہیں اب باسپتی رائس اور انڈیا لاؤس ایڈ کیس انڈ پاکستان ون ایڈ کیس کہ انہوں نے اس کا بیج تو لے لیا تھا مگر انہوں نے اس جگہ گروہ کیا نہ اس میں وہ خوشبو تھی نہ وہ اتنا بڑا چاول تھا جتنا پاکستانی چاول ہے تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی ہم پر خاص دین ہے ایک بڑی بلیسنگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یو ویل امیزٹ کے ہمارے پاس پاکستان میں ایک جو لیپا ویلی ہے اس میں ریڈ رائس ہمارے پاس مجود ہے جو بارہ تیرہ سو روپے پر کیجی ہے جس کی میڈیسنز بنتی ہیں یہ ریڈ رائس یہ دنیا میں بہت کام جگہوں پر پائی جاتا ہے ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریڈ رائس کی اتنی بڑی ہمارے پاس اتنے خوبصور ٹیرس فارمنگ کرتے ہیں وہاں پہ ابھی آپ دیکھیں لیپا ویلی میں ہے جو ریڈ رائس ہمارا تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دیا ہے بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتا دی بہت ساری ٹیکنیکز ہم نے سیکھ لیوں ہم اور بھی چاہیں گے کہ ایسا ایک سیکشن ہو جس میں مزید ہم صرف ٹیکنیکز سے بات کریں کیونکہ ٹیکنیکز خود ہی اتنا بڑا ایک واس ٹوپک ہے کہ آپ کیا ایک ایک سیگمنٹ پہ ہم پورا ایک پروگرام ہو سکتے ہیں اچھا سار ابھی ہمیں کسان بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ کسان نہیں ہیں عام پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اگری ٹورزم کے حوالے سے کوئی میسج دیں ان کو کہ کس طرح سے وہ پرموٹ کر سکتے ہیں اگر کسان ہیں وہ بھی اور جو عام لوگ ہیں ان کی کیا رسپانسیبلیٹی میں اسے سمجھتا ہوں کہ سکولوں کے جو بچے ہیں ہمیں بہت ضرورت ہے ان کو اس طرح کی ٹورزم میں لے کے جائے جائے اور شہر کے جو گونگے جو لوگ ہیں گونگے ہمارے لوگ ہیں فارمرز ان کو چاہیے کہ اپنے فارم کو وہ پروپرلی اس طرح کے اگری ٹورزم فارم برینڈ کریں ہم ان کو پوری طرح سے سلیٹیر کرنے کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے ٹریننگز بلکہ ہمارا جو پی ٹی ڈی سی کے ساتھ ہمارے ایمو جو جس میں ہم دس گونگ برینڈ کرنے جا رہے ہیں جس کو اگری ٹورزم ویلج بنائیں جس میں پوٹہ شریب بھی شامل ہے سٹرس ویلج بھی شامل ہے مینگو ویلج بھی شامل ہے چیری ویلج بھی تو وہ جو گونگ رول موڈل گونگے وہاں پر فری ہم لوگوں کو ٹریننگز دیں کہ فارمرز وہاں پہ آئیں ٹریننگز کریں اپنے اپنے گونگوں کو اٹھائیں اپنے فارم کو اٹھائیں اپنے آپ کو اٹھائیں بلکل اپنے لیے خود ہی آپ نے ایفورٹ کرنی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں فریشتوں نے آگے تو ہمیں نہیں سکھانا ہمیں خود ہی اپنے لیے کام کرنا پنا exactly thank you so much thank you so much بہت اچھا لگا آپ پروگرام میں آئے اور رائزنگ پاکستان کی آرڈینس کو کیونکہ ابھی آپ دیکھ بھی رہتے ہیں جن پر بہت زیادہ ہمیں پودے پھول گرینری لوگوں کے کھیت ہمیں بہت زیادہ ایسی چیز نظر آرہی ہوتی ہیں لوگ ہمیں بات میں آ کر بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہمیں بتا کر گئے ہیں ان کو کس طرح سے ان کے آئیڈیاز کو ہم نے امپلیمنٹ کیا so we can't wait کہ اب لوگ ہم سے کب جتی جلدی وہ شیئر کریں گے سائے چیزے بہت شکریہ sir have a good day بلکو جی ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن جانے سے پہلے ہم ضرور آرڈیونز کو کہیں گے کہ آپ نے اپنے میسیجز جو ہیں وہ ہمیں ضرور بتانے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ آج جو ٹیکنیکس آپ نے سیکھی ہیں فارمنگ کے حوالے سے بھی اور اگری تورزم کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بات ہے شیئر کرنے کے لیے تو آپ ہمارے وٹس اپ پہ ہمارے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہم سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ایکسپیرنس رہا اور یہ آئیڈیا اب آپ نے ایمپلیمنٹ کر دیا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ جو چیزیں ہم سیگمنٹس میں شیئر کرتے ہیں اپنے پروگرام میں وہ آپ جب ہمیں ایمپلیمنٹ کر کے بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے لوگ ہموں جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام ہم سے مس ہو گیا تو ایک تو ہم نے یوٹیوب بتایا ہمارا چار بجے شام چار بجے ہوتا ہے شام چار بجے اور یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی ہمارا پیج اپیز وہاں پہ بھی جائیں اس کو لائک کریں اور جاتے جاتے ایک بات آپ سے ضرور کہیں گے کہ جب آپ عام کھانے بیٹھیں تو یقینی آپ کے دل سے بھی یہ دعا نکلے گی ہمارے لئے بھی مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے پوری دنیا میں جو ہمارے پھل مشہور ہیں اس کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے فارمالٹ کے اس میں بہت بڑی کونٹریبوشن ہے Thank you very much for watching this program آپ سے جلز چاہیں گے آپ کے میزمان حامون رشید و سبین اللہ حافظ رائزنگ پاکستان